استاد شاگرد کی بات ہے اخلاص عمل پر آئیے ایک دن شاگرد نے دیکھا شاگرد میں کوئی ہلکے پھلکے نہیں وہ بھی امامے والے پڑی لکھی شخصیت ان کے استاد استاد کو دیکھا انہوں نے آدھی رات کو بدنام علاقہ بدنام مسافر خانہ نصف شب آگے آگے مولانا صاحب یعنی استاد پیچھے پیچھے ایک عورت کوئی بھی ہوگا اس کے ذہن میں کیا تصور ہوگا لیکن دین کیا کہتا ہے دین کہو گا کہ جب تک اس میں کوئی صحیح صورت نکل سکتی ہے صحیح صورت نکالو کسی کے سلسلے میں بدگمانی مت کرو حتی اپنے بچوں کے لئے روایت کہتی ہے کہ اگر اپنے بچوں کو کسی بات پر ڈانٹو بھی تو ان کو نکلنے کا راستہ خود بتا دو تاکہ وہ کوئی بہانہ بنا کے نکل سکے دین یہ سکھاتا ہے اور ہم یہ ہیں کہ ہمارے سر پر اب ماما آگیا وسیع صاحب قوام ممبر میں جس کو چاہے بے عزت کر دے کل کو کیا ہوگا آپ سنیے آپ اس کو تو وہ شاگرد ہیں وہ بھی عالم دین ہیں آدھی رات کو استاد بدنام علاقہ بدنام مسافر خانہ استاد کے پیچھے پیچھے ایک عورت بھی اسے آپ نے کہا نا دماغ غلط ہی جائے اور شیطان تو لگا ہوا غلط رہا پر لگانے کے لئے مری بھا بھا ہمیں چمڑا نہ سڑنے پائے اس لئے اس میں نمک لگایا جاتا ہے یہاں تو نمک ہی سڑا ہوا ہے اب کیا ہوگا یہ اتنا بدزن ہوئے اپنے استاد سے کہ انہوں نے ان کے درس میں جانا چھوڑ دیا ان کا نام تھا مرہوم آسید مہدی قوام کیا نام تھا سید مہدی ہے قوام قوام ان کا فیملی نیم تھا کلاس میں جانا چھوڑ دیا لیکن بی بی آلی میں دین تھے بیچارے ایک دن احساس رہ گیا ہر آدمی کا عمل اس کا اپنا ہے وہ اپنا خدا کیا حساب دیں گے پڑھاتے بڑھی آئیں تو ہم کو کلاس میں جانے میں سے کیا مطلب ہے تو یہ کلاس میں جانے لگا خود کہتے ہیں یہ واقعہ اسی شاگرد جو بدگمان ہوا وہی نقل بھی کر رہے ہیں کساب میں چلا گیا تو ایک کھمبے سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا استاد معلم اخلاق تھے درسیں اخلاق دیتے تھے کہ نے اتفاق دیکھئے اب وہ معمولی آدمی تو نہیں ہوئے نا سمجھ کے پڑھو ہیں آج جو انہوں نے کلاس شروع کی درس شروع کیا بدزنی پر بدگمانی پر اور اسی ٹائپ کی مثال بنائی مثال آپ نے کسی کو کہیں جے کھا غلط جگہ کے اوپر آدھی رات کے اوپر تو بدگمان نہ ہوئیے یہ بیان کرتے ہیں وہ جتنا درس دیتے جا رہے تھے حدیث سناتے جا رہے تھے میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا استاد بدگمانی نہیں ہے استاد میں نے دیکھا ہے آپ کو کیا ضروری ہے کہ آپ کے دماغ میں جو خیال آیا ہے وہ صحیح ہے خیر کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ استاد مر گئے آقا سید مہدی قوام کا انتقال ہو گیا میں نے کہا نا کہ جو واقعی اللہ والے ہوتے ہیں وہ ہستغبراللہ وہ اوپر سے ہستے رہتے ہیں کہ لوگ بدگمان ہو اندر سے خدا والے ہوتے ہیں پھر انہوں نے وہی سوچا ہے کہ اپنا حساب وہ دیں گے خدا کیا ہے ہم سے کیا مطلب جنازے میں شرکت کا ثواب اپنی جگہ ہے استاد ہے چلو یہ چلے گئے جنازے میں پھیڑ ہے پڑی شخصیت ہے پھیڑ ہے مجمع ہے آپ لوگوں نے بھی جنازوں میں شرکت کی ہوگی کبھی یہ ہوتا ہے کہ چلے تھے تو ان کے ساتھ اور کچھ دور جاننے کے بعد مولانا شبیل صاحب بغل میں آگئے ایسا ہو جاتا ہے وہاں اس دن یہی ہو گیا وہ خود کہتے ہیں کہ میں چل رہا تھا تب تک ان کے دوسرے شاگرد وہ بھی محمام امامے والے مولانا وہ میرے بغل میں آگئے سامنے جنازہ ہے لوگوں کے کاندھے پر اس دوسرے شاگرد نے دیکھا اللہ مغفرت کہے کیا چیز تھے مرہوم تب بھی یہ بدگمان ہے انہوں نے اپنے دل میں کہا جی آپ کو کیا پتا ہے دیکھئے تین کیا سکھا رہا ہے ہم کیا پگڑی لگا کے کر رہے ہیں پھر وہ دوسرا شاگرد کہلنا ہے کہ عرب ہی تو قمرستان دور ہے کہو تو ان کا ایک قصہ جو میرے ساتھ گزرائے سنائے تم کو وقت بھی کٹ جائے گا کہلے سنائیے اب یہ دونوں شاگرد ہوگئے ہیں ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں اپنا ایکسپیرینس کہلے لگے کہ تہران میں فلا جگہ ایام فاطمیہ کی مجلس چل رہی تھی اشرا پورا آخری مجلس جس دن تھی اس دن کمیٹی والوں نے جماعت والوں نے اندہ چندہ کر کے اپنا ایک لفافہ اچھا بڑے ذاکر تھے تو لفافہ بھی اسی حساب سے تھا اللہ کے انہوں نے مولانا صاحب کو لفافہ دے دیا چائے وائے پی لی اتنا بڑا عالم گاڑی ان کے پاس نہیں شاگرد کے پاس کار ہے استاد کے پاس کار جب خرچہ آپ کا اس طرح کا بتا رہا ہوں خرچہ نا جب خرچہ آپ کا اس طرح کا ہے تو کہاں سے آپ کے پاس کار ہوگی کہاں نے سب لفافہ رکھ لیا مجھ کو بولایا دوسرا والا شاگرد ان کو سنا رہا پہلے والے بدگمان کو کہاں میں سنو تمہیں پا گاڑی ہے کہاں جی حضور گاڑی ہے کہاں میں نکالو تھوڑا مستی کر کے آتے ہیں یہ دیکھئے نیک لوگ اس طرح مستی کر کے آتے ہیں آج پیسہ مرا ہے نا چلو مستی کرتے ہیں تو میں سمجھا نہیں میں نے کہا اے استاد آپ کی مستی میں بھی للاحیت ہے اور ثواب ہے کہاو میں بیٹھا گاڑی پر لے کے آیا وہ بھی آگے بیٹھ گئے جی کہاں وہیں چلو یہ دوسرے والے شاگرد نے آدھی رات کو جہاں دیکھا تھا اپنے استاد کو عورت کے ساتھ ہے نا وہاں چلو تو یہ بھی چونکاری اتنی رات کو وہاں تم سے کہا میں نے کہاں پیسہ ملا چلو کچھ مستی کرتے ہیں چلو تو کلو یہ اتنا روم استاد کہتا کہ میں آگے کچھ بحث نہیں کر پایا چلا گیا میں وہاں پہنچے گاڑی رکھو وہ لڑکی دیکھ رہا جو سامنے بیٹھی ہے کہا جی کہا اس کو بلالاؤ میں نے کہا جی کہا تم سے جتا کہہ رہتا کرو اب یہ استاد کا اتنا اثر یہ اتر گئے کہلو میں آپ کو جناب بلالا رہا ہے وہ آگئی اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اس کو کیا پتا ہے ان کا کیا مقصد وہ لوگ تو جس مقصد کہتا ہے تو وہی سمجھا آگا مہدی قوام نے کہا اوہ ادھر نہیں ادھر سامنے آؤ سامنے آئے ابھی ابھی تازہ تازہ پندرہ منٹ پہلے جو انجمن نے لفافہ دیا تھا اس بندہ خدا نے پورا لفافہ آئی سے ہوتا نکالا کہا بیٹا میری یہ پگڑی دیکھ رہی ہو ہم کیا سوچتے ہیں اور آدمی اندر سے کیا ہے اسی لئے دین کہتا لا تقفو ما لیس لکا بھی من العلم خبردار جب تک سو فیصد یقین نہ ہو جائے تب تک کان مدھرک ان سمع والبسر والفعاد کل اولائے کے انہو مسئولہ ہر چیز سے کان سے آنکھ سے دیل سب سے پوچھا جائے گا خبردار بدگمانی مت کرنا کہ اللہ صاحب انہوں نے لفافہ نکالا کہ یہ میری پگڑی دیکھ رہی ہے کہا ہاں کالی ہے کہا ہاں کالی کا مطلب سمجھتی ہو یعنی میں سید ہوں سید کا مطلب سمجھتی ہو یعنی میں اولاد فاطمہ میں ہوں اولاد رسول ہو یہ سب نہیں کہا انہوں نے وہ جملہ کو جو جا کے چپ کے ہے نا ایموسنل کرنا تبلیغ بھی ایک بہت بڑا ہونا رہے سب کے بس کی بات نہیں ہے اچھا غازہ الالکہ نکلا ہے نماز پڑھنے کے لئے اتفاقا نماز تو نہیں پڑھتا جی اب تو نہیں پڑھیں گے یہ ہوتا نہیں ہوتا تبلیغ کا یہ طریقہ نہیں ہے قرآن نے رسول اللہ کی تعریف اسی بات پہ کی ہے پیغمبر اگر آپ تند مزاج ہوتے ایک آپ کے پاس نہ ٹکتا تو تبلیغ اپنا ہونا رہے تو انہوں نے کہا میں کیا ہوں سید سمجھتی ہو نا یعنی میں فاطمہ کی اولاد ہوں ایموسنل جملہ یہ جو میں لفافہ ہے نا اس کو رکھ لو میں نے اپنا ٹیلی فون نمبر لکھ دیا اس کے اوپر جب کبھی تم کو ضرورت پڑ جائے پیسوں کی مجھ سے فون کر لینا مگر خدا یہ کام چھوڑ دو میرے تعلقات ہیں مجھ کو لوگ جانتے ہیں بہت سے میں دیکھوں گا کوئی ڈھنگ کا رشتہ مل جائے گا تو ہاری شادی کرواتوں گا وہ پورا لفافہ اور یہ بھی جملہ اور بیٹا جانتی ہو یہ میرا پیسہ بھی نہیں ہے اشرا چل رہا تھا شہزادی کا ان کے چاہنے والوں نے ان کے نام پر اکٹھا کر کے مجھ کو دیا تو یہ میرا تھوڑی ہے وہ تو انہی کا پیسہ ہے نا استا تم کو دے رہا ہوں بیٹا یہ کام چھوڑ دا بات ختم ہو گئی میں اس کو پورا کروں گا لیکن یہ چیز رکھ کر کے کہتا چلوں یہ شاگرد بدگمان تھی اپنے استاد پر لیکن دفن سے پہلے دوسرا شاگرد ان کے بغل میں خود سے آ گیا من كان للہ كان اللہ اللہ جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جائے گا لاکھ دنیا بے عزت کرنا چاہے جب تک میں تمہاری عزت صاف نہیں کر دوں گا دفن نہیں ہونے دوں گا سلوہ عبر محمد یہ چیز کربلا ہم کو سکھا رہی ہے کربلا سے سیکھے آدمی اخلاص عمل کیا ہوتا ہے اب یہ بات نکلے ایک دو ان کی داستانی اگر آدمی مخلص ہوتا خدا کیسے ترقی دیتا ہے بات ختم اب یہ خود فر یہ تو شاگرد کا معاملہ یہ گئے نجف اشرف زیارت کے لئے ایک بات اور بتائیں ہر چیز سے بڑھ کے آئے ہر چیز سے بڑھ کے آئے مرد مؤمن کی حاجت روائی ہر عمل سے بڑھ کے اگر آپ یہ فرماتے ہیں میں زیارت بتھا حرم امیر المؤمنین میں زیارت اسٹارٹ کی تب تک احساس ہوئے کوئی میرے بغل میں کھڑا ہے مجھ کو یہ فیل ہوا کہ پتہ نہیں بیچاری کو کیا ضرورت ہے میرے زیارت کے چکر میں یہ کھڑا رہے گا زیارت میں پھر پڑھ سکتا ہوں میں نے کتاب جی بھئی یا فرمائیے کوئی کام ہے آپ کو یہ وہ لوگ کریں گے جن کو پتہ ہے کہ اماموں نے کہا حاجت روائی ہر عمل سے بلکہ ہے فرمائیے وہ سامنے خاتون بلا رہی ہیں وہ ایک لڑکی گود میں بچہ سلام علیکم مولانا صاحب علیکم پہچانا آپ نے مجھ کو کون ہو تم قیاد ہے مولانا صاحب ایک بار آپ رات میں آئے تھے آپ نے پورا لفافہ ہم کو پکڑا دیا تھا عشرے کا کہاں ہاں کہاں مولانا صاحب پتہ نہیں آپ کی زبان کا کیا اثر ہوا اسی رات میں نے توبہ کر لی اور پھر آپ کی زبان کا اثر کہ آپ تک آنے کی ضرورت نہیں پڑی اللہ نے رشتہ بھیج دیا یہ جو آپ کو بولانے گیا تھا یہ میرا شہوار ہے یہ گود میں میرا بچہ ہے آئی تھے کہ اللہ نے گناہ کے دلدل سے نکالا چلو زیارت کر کے اپنا گناہ اور کچھ دھولیں تب تک آپ پر نظر پڑ گئی میں نے کہا مولا تمہاری زیارت بعد میں کروں گی جس نے مجھ کو گناہ سے بچایا ہے پہلے اس کا شکریہ سمجھے آپ موسیقی موسیقی